جائیں دوستو دوستو یہاں میں جو کوشن کر رہا ہوں نا پریویس یئر کی یہاں میں آپ کو تین ہزار وہ کوشن پروائیڈ کرانے والا ہوں جو آپ کے آرمین نرسنگ اسیسٹن کے اگزام ہیں چاہے آپ کا ریلیشن بھڑتی ہو چاہے اوپین بھڑتی ہو یا جو اسپورٹ کونٹا کے بھی اینے کی ویکنسیاں نکلی ہیں جتنے بھی کوشن وہاں پہ پہنچے گئے میں یہاں پہ سارے کوشن پروائیڈ کر رہا ہوں دوستو یہ یقین مانے چلنا کہ جب بھی آپ کا اینے کا پیپر لگے گا سیم دس میں ایسی کوشن یہاں کے دیکھنے کو ملیں گے کوشن بھی آپ کو سیم دکھے گا اور جو چور اپسن میں دکھا قرار ہونا یہ بھی سیم آپ کو وہاں پہ دکھے کیونکہ سب سے زیادہ آپ کا ریپیرڈی کوشن وہاں پہ پہنچا جاتا ہے بس میں ایکجام تک جتنے کوشن آپ کو قرار ہوں سارے کوشن نوٹ کرتے چلنا ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کہ ایکجام آپ کو کوالیفائی ہو جائے گا بس یہ آپ کو پریویس یئر کوشن جو میں آپ کو قرار ہو یہ سارے کوشن نوٹ کرنے ہیں اور جو اس کے ساتھ جو میں آپ کو کمپلیٹ نوٹس دے رہا ہوں اور یہ کمپلیٹ نوٹس آپ کے آج سبجیکٹ پہ ہوں گی یعنی جو آپ کے ٹیسیس پیٹن پہ پر قرار رہی ہیں آپ کا کیونکہ جتنے بھی آپ کے آرمی کے ایکجام ہو رہے ہیں سبھی ایکجام آپ کے ٹیسیس پیٹن پہ آدھاری تھے اور جو میں آپ کو کمپلیٹ نوٹس بھی دے رہا ہوں سارے کمپلیٹ اپ کے ٹیسیس پیٹن پہ ہی بیاس ہیں چاہے آپ کو بائلوجی ہو کہ مسٹری ہو فیجیکس ہو میت ہو جی کے ہو یا آپ کو جی کے میں آپ کا کرنٹ اور اسٹیٹک جی کے دو پورشن ڈیسٹ رام وہاں بھی جرور کر لیجے گا اور جو میں آپ کو کمپلیٹ نوٹس دے رہا ہوں سارے کمپلیٹ ہیں آپ کے بس یہ سارے تیار کرتے چلنا میرے ساتھ آپ ایکجام ہنڈیٹ پرسنٹ کوالیفائی ہو جائے گا تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں آج کلاس اور دوستو جو ہمارا پہلا کوشن آپ کا آتا ہے بیالوجی کا اور یہ کوشن آپ کا ایرو بھوپال میں پوچھے گئے دوستو میں جتنے کوشن کر رہا ہوں ابھی سے تیاری کرنے میں لگ جائے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں کیونکہ آپ کا ایکجام یہ بھی آپ کا اپریل مہینے میں کرا دیا جائے گا تو ابھی سے تیاری کرنے میں لگ جائے تب ہی آپ جو پورا سلیور سے وہ کبر کر پائیں گے اور یہاں میں جو امپورٹن تین ہزار کوشن دے رہا ہوں اگر آپ یہ تیار کر لیتے ہیں اور نوٹ تیار کر لیتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہے کہ آپ کا ایکجام کوالیفائی ہو جائے گا کوئی بھی کوشن آپ کا ایکجام سے باہر نہیں جانے والا ہے اور اس کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے کہ مانو سریر میں بھوجن کے پاچن کے لیے لائی پیج کا سراوک کہاں سے ہوتا ہے اور اس کے چور اپسن آپ کے یہاں پہ دیے گا جو دوستو جب بھی آپ کے آرمی اینے کا پیپر لگے گا وہاں پہ آپ کو یہاں سے یہ بھی ملے گا نا سیم سیم کوشن آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور سیم چور اپسن بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ آپ کا ریپیرڈیٹی کوشن وہاں پہ پہ پوچھے جاتا ہے تو اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا اماسہ یعنی جو آپسن نمبر اے ہمارا یہ بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن میں پوچھا جا رہا ہے نملکت میں سے سب سے ادھک لوہا پایا جاتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو لکھناؤں میں پوچھا گیا تھا تو سب سے ادھک لوہا کہاں پر پایا تب سب سے ادھک جو لوہا ہوتا یہ آپ کا ہری سبجیوں میں آپ کا پایا جاتا ہے یعنی آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن میں پوچھا جائے کہ کون سا ویٹآن یقرت میں سنچت کیا جاسکتا ہے اور یہ کوشن ایارو سکندراباد میں آپ کا پوچھا گیا تو یقرت میں کون سا لٹ آنسر نوٹ کرنا că آؤ ویٹمین heads Vehicle is discommitted 경우에는EREassing ty heps Besides b姜弄 بی değişent انگیں بلکل رائٹ ہیںکیں آپ کا انگیں اور دائمٹ اس نے ہمارا اگلا کوشن آتا ہے چال نمبر اس میں کیا پوچھا ہے کہ سریر میں ہیمو گلوبین کار کیا ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ہے آر اپ Pea میں پوچھا گیا تھا تو سریر میں ہیمو گلوبین ہوتا ہے اس کا محسن کیگہ حاصل ہے آکسیجن کا پریمہن کرنا وہ مہ Eis ہے آج سیجن کا پریوہن کرنا یعنی آپسہ نمبر ای ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور کوشن نمبر پانچ میں پہنچا جا رہا ہے نملکت میں سے کس جوڑے کا غلط ملان کیا گیا ہے اور یہ کوشن اے آر او بنگلوروں میں آپ کا کوشن آپ کا پہنچا گیا تھا تو پہلا جوڑا کیا دیا جا رہا ہے انسپلیٹس مستسک یہ بلکل رائٹ ہے آپ کا برہدان سوتھ کولن یہ بھی رائٹ ہے آپ کا ہیپیٹائٹس یکرس یہ بھی رائٹ ہے اور پیلیا گلہ جو دیا جا رہا ہے یہ بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اس کوشن کا ہمارا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی یعنی آپسن نمبر ڈی یعنی جو ہمارا آپسن نمبر ڈی دیا جا رہا ہے یہ بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن کیا پوچھا جا رہا ہے چھے نمبر میں اور یہ کوشن آپ کا اے آر او رائے پور میں آپ کا این ایک ایک جام میں کوشن پوچھا گیا تھا اس میں پوچھ رہا ہے کہ کون سے ایسے پودھیں ہیں جو بیج تو لاتے ہیں پر پھل نہیں لاتے ہیں یعنی بیج تو لاتے ہیں لیکن پھل نہیں لاتے ہیں اور چور اپسن آپ کے یہ وہاں پر دیئے گئے تھے دوستو جب بھی کوشن آپ کا ریپیٹ ہوگا نا یہ سیم تو سیم کوشن بھی آپ کا آئے گا اور چور اپسن بھی آئیں گے کیونکہ بس یہی ہوتا ہے ایک اے آر او جو کوشن ہوتا دوسرے اے آر او میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو میں جتنے کوشن کرا رہا ہوں یہ تیار کر لینا اور جو نوٹس دے رہا ہوں اسے سارے پریویسے کوش میں انگلوٹ کری رکھا ہوں اور سارا آپ کا نیو پیٹرن یعنی ٹیسے پیٹرن سارے کوشن ہیں آپ کے کیونکہ جو آپ کی آپ کے ایک جام آرمی جتنے بھی ہو رہے ہیں سارے ٹیسے کرا رہی ہے وہ ہی سارے کمپیٹ نوٹس میں آپ کو پروائیٹ کرا رہا ہوں تو ایک بار نوٹس جرور یاد کر لیجئے گا اور اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر آپ نوٹس کر لینا ہے چیڑ ورچ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا چیڑ ورچ یعنی آپسن نمبر ڈی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن نے پوچھا گیا کہ بڑھتے ہوئے کرم میں مانو شریر میں اگلے کوشن نے کیا پوچھا گیا کہ وہاں پہ صحیح کیا گیا تھا وہ ہو جائے گا کیلسیم فاسپورس پوٹیلسیم گندہ کیا ہو جائے گا آپ سے نمبر بی جو دیا جارہا یہ ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دوسرے موسٹ ایمپورٹن کوشن آپ کوشن جرور نوٹس کرتے چلنا آپ اگزام میں یہ ہی سی کوشن دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ کا اینے کے اگزام لگے گا اگلے کوشن نے کیا پوچھا گیا کہ ہمارے بھوجن میں سنشناتما خادی پدارت ہے اور یہ کوشن ایارو ہشار میں پوچھا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر آپ نوٹ کر لینا جو ہمارا آپسن نمبر سی دیا جارہا ہے یعنی ویٹامین ایوہم کھنیج آپسن سی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن نے کیا پوچھا گیا فلو کے ادھیان کو کیا کہتے ہیں یعنی فلو کو ادھیان کو کیا کہتے ہیں تو جو فلو کا ادھیان کہہ جاتا اسے کیا بولا جاتا اسے بولا جاتا ہے پومولاجی اسے کیا بولتے ہیں پومولاجی یعنی آپسن نمبر سی ہمارا ہے بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن کیا پوچھ رہا ہے کہ شرپرثم جیوانڈو کا پتہ کس نے لگایا تھا یعنی شرپرثم جیوانڈو کا پتہ کس نے لگایا تھا اور یہ کوشن اے آرو احمد آباد میں آپ کا پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اپسن آپ کے ایکجام میں یہ وہاں پہ دیئے گئے تھے اور یعنی اس کا جو کیا ہو جائے گا جیوانڈو کا پتہ کس نے لگایا تھا جو رائٹ آنسر نوٹ کر لینا کیا ہو جائے گا لوین ہاک یعنی اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اپسن نمبر بھی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور دوستو یہاں میں جتنے بھی کوشن کر رہا ہوں ایکجام تک سارے کوشن نوٹ کرتے چلنا اور انہی کا ریوزن کرتے چلنا آپ کے ایکجام تک میں اتنے کوشن کرا دوں گا کہ کوئی بھی کوشن آپ کے ایکجام سے باہر نہیں جائے گا اور دوستو اگر آپ چینل نہ ہونا چینل سبسکرائب کر لی جائے گا کیونکہ آگے چل کے کوئی بھی اگر ویڈیو آتی آپ تک اس کا نوٹفیکیشن پہنچ سکے اور دوستو یہاں ویڈیو اگر آپ کو جرہ بھی انکوریمنٹیو لگے نا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میں آگے چل کے اور آپ کے سامنے اچھے اچھے کوشن لاسکو جو آپ کے ایکجام میں ڈائیکٹ وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے گیارہ نمبر اس میں کیا پوچھ رہا ہے کہ تیکوما کس انگ سے سمبندت بیماری ہے یعنی تیکوما کس انگ سے سمبندت آپ کی بیماری ہو جائے گی تو یہ کس انگ سے سمبندت آپ کی بیماری ہو جائے گی آنکھ سے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آنکھ یعنی آپ سے نمبر ڈی ہمارا دیا جا رہی ہے یہ بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلا کوشن آتا ہے بارہ نمبر اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ کون سا رکت سمو سار بھوم پراپس کرتا ہے اسے لکھ لینا سار بھومک لکھ لینا اور یہ کوشن دانہ پر جو ای آرو میں پوچھا گیا تھا اور موشٹ ایمپورٹن کوشن ہے یہ کوشن کئی بار آپ کے کئی سار ای آرو اور جڈ آرو اور جو اسپورٹ کوٹک کے بیگنسی نکل دی چاہے ریلیشن نکل دی کئی بار یہ کوشن آپ کو وہاں پہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو اس کا رائٹ آنسر نوٹ کر لینا ہوا کتنا ہو جائے گا اے بی اور دوستے ایک بات اور دھیان رکھنا اگر وہاں پہ دو آپ کو دیکھنے ہوں ملتے ایک تو اے بی دیکھ جاتا اور ایک اپسن آپ کو یہ دیکھ جاتا ہے اے بی نگیٹ ہوئی تو آپ کو وہاں پہ رائٹ آنسر آپ کا یہ ہی ہو جائے گا لیکن اگر کئی بار اپسن میں جب وہاں کوشن پوچھا گیا ایک اپسن دیا گیا تھا اے بی اور ایک میں لگا تھا مائنس تو وہاں پہ جو مائنس والا تھا اس کو رائٹ کیا گیا تھا جب آپ کے دو اپسن وہاں پہ دکھائی پڑتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک ہی option دکھائی پڑتا ہے سمپل سا آپ کا A B والا right answer آپ کا ہو جائے گا اس کا right answer کیا ہو جائے گا option number B ہمارا ہے بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن میں پوچھا گیا ہے یہ ویٹامین E یعنی جو ویٹامین E کی کمی کے کارٹ ہوتا ہے ویٹامین E کی کمی کے کارٹ سے ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو دلہی میں پوچھا گیا تھا تو ویٹامین E کی کمی کی کارٹ سے کیا ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے جنن چھمتا میں کمی ہوا کیا ہوتا ہے جنن چھمتا میں کمی یعنی option number C ہمارا ہے بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا اور ہمارا اگلے کوشن ہوتا ہے چودہ number اس میں پوچھا کیا جا رہی مانو شریر میں عورت کا جسے ہم کرٹنے میں بولتے ہیں نملکیت میں سے کس پرنالی کا بھاگ ہے تو یا کس پرنالی کا بھاگ آپ کا ہو جائے گا یا ہو جائے گا موتر سمبندھی جس کا right answer کیا ہو جائے گا option number A ہمارا ہے بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا دوستو وہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں جب آپ کے کوشن آئے گا سیم کوشن آئے گا چور اپسن سیم آئیں گے ایسی آپ کو وہاں بھی نظر آ جائیں گے جب بھی کوشن پوچھا جائے گا بہت آپ کا پوچھا جائے گا بار بار کہتا ہوں یہ کوشن آپ جب روز نوٹ کرتے ہیں چلیے گا اور اگلے کوشن کیا پوچھا جا رہا ہے نرجلی کرد نمد میں سے کس کی کمی سے ہوتا ہے یعنی نرجلی کرد نمد میں سے کس کی کمی سے ہوتا ہے تو یہ کس کی کمی سے ہو جائے گا یا ہو جائے گا سوڈیم کلورائیڈ کی کمی سے کس کی کمی سے ہو جائے گا سوڈیم کلورائیڈ کی کمی سے ہو جائے گا option number C ہمارا بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا اور دوستو اس کے بعد ہمارا chemistry کے کوشن یہاں پر کرانے والے ہیں 15 کوشن کیونکہ جب بھی اینکہ exam لگے گا یہ کوشن آپ کا ایرو ہمیرپور میں آیا ہوا تھا اور اس میں پوچھا گیا کہ ایک گئے سلینڈر کمرے کے تا پر ایک کلوگرام ہائیڈروجن رکھ سکتا ہے اور اس پرستی میں اس سلینڈر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ آ سکتا ہے تو اس کا جو right answer وہاں پہ آپ کا کیا گیا تھا وہاں تھا 22 کلوگرام right answer کیا کیا گیا تھا 22 کلوگرام یعنی option number جو C ہمارا یہ بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا اور ہمارا کیمیشٹری کا دوسرا کوشن ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ مگنا ٹائٹ کا راس آئینک سوٹر کیا ہے تو مگنا ٹائٹ کا راس آئینک سوٹر آپ کا کیا ہو جائے گا FE3 SO4 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 یعنی option number جو B ہمارا یہ بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن کیا پوچھا جا رہا ہے جب کسی چھار کو لٹمس ویلین میں ڈالا جاتا ہے اس کا رنگ ہو جاتا ہے most important کوشن ہے کئی آپ کے ایارو جڈاغروں میں ریپیٹ ہو چکا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جودپور میں پوچھا گیا تو جس کا رائٹ آئینسر کیا ہو جائے گا رائٹ آئینسر نوٹ کرنا نیلا یعنی جو option number C ہمارا یہ بالکل رائٹ آئینسر ہمارا ہو جائے گا اور اگلا کوشن آتا ہے 19 نمبر آتا اس میں پوچھا جا رہا ہے ڈی 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 کو بہت یعنی اسے وکسید دیشوں میں کس کارڑ سے پرتیبندیت کر دیا گیا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جام نگر میں پوچھا گیا تھا تو یہ کس کارڑ سے اس پہ پرتیبند آپ کا لگا دیا گیا تو اس کا بھی رائٹ آئینسر نوٹ کرنا کیا ہو جائے گا کیڑوں کے لیے کم وسیلہ ہونا کیا ہو جائے گا کیڑوں کے لیے کم وسیلہ ہونا یعنی option number جو C ڈی ہمارا یہ بلکل رائٹ آئینسر ہمارا ہو جائے گا اگلے کوشن نے پوچھا گیا ہے دروی کرد پیٹرولیوم گیس کا راستانک نام بتائیے یعنی دروی کرد پیٹرولیوم گیس کا راستانک نام آپ کا کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا بیوٹین most important کوشن نے کئی اے اوروں میں آپ کا ریپیٹ ہو چکا ہے option number D ہمارا بلکل رائٹ آئینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن نے پوچھا گیا ہے کمرے کے تاپمان پر ایک اڑو میں پانچ سے سترہ کاربن پرماؤٹ رکھنے والے الکینس کس روپ میں ہوتے ہیں اور یہ کوشن کا اے اوروں مجفر پر میں پوچھا گیا تھا تو یہ کس روپ میں ہوتے ہیں تو رائٹ آئینسر نوٹ کرنا درو روپ میں ہوتے ہیں کس روپ میں ہوتے ہیں آپ کے درو روپ میں ہوتے ہیں option number A ہمارا بلکل رائٹ آئینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن نے کیا پوچھ رہا ہے کہ نملکت میں سے الکین کو پہچانی ہے اور یہ چور option ہمارے دیئے گئے تھے اور یہ کوشن آپ کا اے اور نادپر میں پوچھا گیا تھا تو اس میں الکین کا پہچانی ہے الکین اس میں کونس ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا C3H4 کیا ہو جائے گا C3H4 والا کیا ہو جائے گا الکین ہو جائے گا option number C ہمارا بلکل رائٹ آئینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن نے کیا پوچھا گیا کہ نملکت میں سے کونسہ تکتو सوطنتر آوستہ میں پایا جاتا ہے نملکت میں سے کونسہ تکتو ہے تو سوطنتر آوستہ میں پایا جاتا ہے کونسہ تکتو ہے جو سوطنتر آوستہ میں آپ کا پایا جاتا ہے وہ ہو جائے گا مگنیسیم وہ کیا ہو جائے گا مگنیسیم یعنی option number B ہمارا ہے بلکل رائٹ آئینسر آپ کا ہو جائے گا اے آرو منڈی میں پوچھا گیا تھا تو اس کا رائٹ آئین سا نوٹ کر لینا کیا ہو جائے گا آج جیلی کاملہ کس کا پریوگ ہوتا ہے آج جیلی کاملہ کا پریوگ ہوتا ہے آپ سے نمبر ای ہمارا ہے بلکل رائٹ آئین سرا آپ کا ہو جائے گا اور اگلی کوشن آتا ہے پچیس نمبر اس میں پوچھا گیا کہ ایلکو ہال ادیوگ میں سے کس کا وقت کا پریوگ ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو امبالہ میں ہے پوچھا گیا تھا تو الکوہل اُدھوک میں کس کا وقت کا پریوگ ہوتا ہے تو رائٹ ایم سا نوٹ کر لینا کس کا ایسٹ کا کس کا پریوگ ہوتا ہے ایسٹ کا پریوگ ہوتا ہے آپ سے نمبر سی ہمارا بلکل رائٹ ایم سر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن 26 نمبر میں پوچھا گیا ہے کہ بھوجن بنانے والی گیس نم لکت کا مسٹر ہے تو بھوجن بنانے والی گیس کس کا مسٹر ہوتی ہے جس کا رائٹ ایم سا نوٹ کرنا بیوٹین ایوام پروپین کس کا مسٹر ہوتی ہے بیوٹین ایوام پروپین کا مسٹر ہو جاتی آپ سے نمبر سی ہمارا بلکل رائٹ ایم سر آپ کا ہو جائے گا اگلا کوشن کیا آتا ہے اگلا کوشن کیا آ جائے گا 27 نمبر لکھنا اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ نیم میں سے کون سی اکری گیس نہیں ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے جو چور اپسن دیئے گئے ہیں اس میں کون سی گیس آپ کو یہ لگتی کہ اکری گیس نہیں ہے تو رائٹ اینسر نوٹ کر لینا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا کیونکہ نیاان اکری گیس کے آرگان اکری گیس کے کیپٹون آکری گیس جو برومین ہے آپ کی نہیں ہوگیboards کیا ہو جائے گا آپ سے نمبر اے یعنی برومین ہمارا بالکل رائٹ آج رائے گا اگلا کوشن ہے ک�ونچ ہے کہ 28.08 نیو ایس کو جل میں گھول کا 250 ایمیل ویلین تیار کرنے پر ویلین کی مولر تک کیا ہوگی اور اس میں اڈوبھار کیا 40 دیا جا رہا ہے اور یہ کوشن آپ کا جائپور میں پوچھا گیا تھا تو اس کا بھی رائٹ آنسر نوٹ کر لینا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ سن نمبر بی یعنی کی جیرو پوائنٹ ایٹ یعنی اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جیرو پوائنٹ ایٹ یعنی آپ سن نمبر بی ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دوستو جب بھی آپ کے جان میں کوششن آئے گا نا سیم تو سیم ایسا ہی کوششن ریپیٹ ہوگا وہاں جب بھی پوچھا جائے گا اور اگلا ہمارا کوششن آتا ہے 29 نمبر اس میں بھی پوچھا جا رہے ہیں دوستو ایمل جل میں کتنا یوریا گھولایا جائے کی ویلین میں 0.1 مولر بن جائے جب کی یوریا کا اڑ بھار کتنے دیا جا رہا ہے ساٹھ دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کوششن آپ کا ایرو سیملا میں پوچھا گیا تھا تو اس کا بھی رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا 1.2 گرام اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا 1.2 گرام ہو جائے گا دوستو میں جو نوٹ سو پروائیڈ کرا رہا ہوں اس میں جو آپ کی کیمیشٹری ہو چاہے آپ کا فیجکس ہو جس کے نیمیوریکل کوششن بھی آتے ہیں میں ڈیٹیل سے وہاں پہ سمجھا چکا ہوں تو آپ ایک بار نوٹ سو لے لینا وہاں سارا کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا کوششن آتا ہے تیس نمبر اس میں پوچھا جا رہا ہے پیتل کس مصر دھاتو کا بنا ہوتا ہے یعنی جو پیتل ہوتا ہے یا کس مصر دھاتو کا بنا ہوتا ہے تو رائٹ اینسر نوٹ کرنا اس کا کیا ہو جائے گا تامبہ اور جنگ کس کا بنا ہوتا ہے تامبہ اور جنگ کا بنا ہوتا ہے یعنی اوپسن نمبر اے ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن آتا ہے فیجکس کا آتا ہے کیونکہ آپ کے این اے کی جام میں پانچ کوششن آتا ہے فیجکس کے بھی پوچھے جاتے ہیں اور فیجکس جو ہمارا پہلا کوششن ہے اس میں پوچھا گیا گی پرتبی کی عثمہ سے پرابت ارجہ کو کیا کہا جاتا ہے یعنی پرتبی کی اسما سے پرابت ارجہ کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں اسے بولتے ہیں بھو تاپی ارجہ کیا بولا جاتا ہے بھو تاپی ارجہ یعنی option number B اس کا بالکل رائٹ اینسر ہمارا ہو جائے گا اگلے کوششن میں پوچھا جا رہا ہے دھونکی تیورتہ ماپنے کی اکائی کیا ہے تو دھونکی تیورتہ ماپنے کی اکائی کیا ہو جائے گی وہ ہو جائے گی deciبل یعنی option number D ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا دوستو میں بار بار کہہ رہے ہوں یہ سارے اگر موشن important کوشن آپ یہ کوشن جرور نوٹ کرتے چلنا آپ کی اکجام میں سیمڈ سے میں ایسا ہی کوشن دیکھنے ہو ملے گا جب بھی آپ کے این ایک اکجام میں یہ پوچھا جائے گا وہاں پہ اور اگلا کوشن ہمارا تھا تیتیس نمبر اس میں پوچھا جا رہا ہے مانک سروت کے سندر میں اگیاد سروت دوارہ اتفادت پرکاس کی تیورتہ کو ماپنے کے لئے کس اپکرڑ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ کوشن ای آر او روح تک میں پوچھا گیا تھا تو رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا فوٹو میٹر یعنی option number 3 جو ہمارا دیا جا رہا ہے فوٹو میٹر یہ بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن کیا پوچھ رہا ہے یہ اوم کا نیم کہتا ہے تو اوم کا نیم جو رول ہے وہ کیا کہتا ہے most important question ہے کئی exam میں آپ کے repeat ہو چکا ہے تو جو اوم کا نیم ہوتا ہے کیا ہو جائے گا ویدھت کرنڈ برابر والٹیج بٹے اوروڈ کیا ہو جائے گا ویدھت کرنڈ برابر والٹیج بٹے اوروڈ اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا option number 3 ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور جو ہمارا اگلا کوشن 35 نمبر آتا اس میں کیا پوچھا گیا ہے نم لکھت میں سے چمکی چھتر کی طاقت کی اکائی کیا ہے یعنی چمکی چھتر کی طاقت کی اکائی کیا ہو جائے گی رائٹ اینسر نوٹ کرنا کیا ہو جائے گا ٹیسلا ہو جائے گا کئی بار ایکجام میں repeat ہو چکا most important question آپ کا ہو جائے گا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا option number A اور اس کے بعد ہمارا جی کے پہلا کوشن آتا ہے کیونکہ جی کے جب بھی آپ کا اینک ایکجام لگے گا دس کوشن آپ کے وہاں پہ جی کے پوچھے جاتے ہیں اور ان دس کوشن میں کم سے کم یہ مان چلنا کہ دو سے تین کوشن کے علاوہ کرنٹ افیر کا ہی پوچھا جائے گا تو ہمارے پہلا کوشن آتا 36 اس میں پوچھا گیا ہے نم لکھت میں سے کون سا دیس یعنی لوسو فونیا کھیلوں کا حصہ نہیں ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو الور میں پوچھا گیا تھا اور یہ چور اپسن وہاں پہ آپ کے دیئے گئے تھے اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا کیونکہ پرتگال بھی ہے مکاؤ بھی ہے بھارت بھی ہے اور جرمنی نہیں ہوگا اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر جو تین دیا جا رہا ہے یہ ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا دوستہ آپ کوشن نوٹ کرتے چلنا ہنڈرڈ پرسن میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایجام میں سیم دوسرے میں ایسے ہی کوشن وہاں پہ ریپیٹ ہونے والے بس میں جتنے ہی کوشن کر رہا ہوں سارے کوشن آپ کو نوٹ کرتے چلیے گا اگلے کوشن نے پوچھا گیا کہ روی آئی کے انسار 1980 کے دسک میں بھارت کی جی ڈی پی میں سیوہ چھیتر کی حصے داری کتنے پرسنٹیج تھی اس میں اور یہ کوشن آپ کا ایارو علمورہ میں پوچھا گیا تھا تو 1980 کے دسک میں بھارت کی جی ڈی پی میں سیوہ چھیتر کی حصے داری کتنے تھی اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا کتنا ہو جائے گا 38.6 پرسنٹیج اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اوپسن نمبر ایک ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن نے کیا پوچھا گیا کہ نم لکھت میں سے کون ستیوہر اسم میں دیوی کاماکھیا کے ماسک دھرمی کی عوضی کے چندھت کرتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو بھوپال میں پوچھا گیا تھا اور اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا کیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا امبو باچی میلا موسٹ امپورٹن کوشن ہے کئی بار آپ کے ایکزام میں ریپیٹ ہو چکا اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا امبو باچی میلا اوپسن نمبر ایک ہمارا بالکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن ہے کیا پوچھا جا رہے گا ایک سکری پٹی میں اس تھی چھوپ منڈل میں اتدھک اونچائی یعنی اونچائی کتنی دیر جار جاری بارہ ہزار میٹر سے ادھکوالی پسٹمی ہوایں ہوتی ہیں ان کی گتی میں ایک سو دس کلومیٹر پر گھنٹا تا سردی میں ایک سو چوراسی کلومیٹر پر گھنٹا ہوتی ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو ناگپور میں پوچھا گیا تھا اور یہ چور اوپسن آپ کے وہاں پر دیئے گئے تھے تو اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کرنا کیا ہو جائے گا جیٹ دھارائیں اسے کیا بولتے ہیں جیٹ دھارائیں بولا جاتا ہے اوپسن نمبر تین ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے چالیس نمبر اس میں کیا پوچھا گیا ہے نملکت میں سے ساسٹری نتے روپ کی سرواز سولاوی ستابدی میں ویشرو سنت مہاپور سنکر دیو دوارک کی گئی تھی اور یہ کوشن آپ کا ایارو آگرہ میں پوچھا گیا تھا اور یہ چور اوپسن آپ کے وہاں پر دیئے گئے تھے تو رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا ستریہ یعنی اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اوپسن نمبر چار یعنی ستریہ ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن ہے کیا پوچھا گیا کہ ویراشت کا ادھکار کس اور لے جاتا ہے یعنی ویراشت کا ادھکار کس اور لے جاتا ہے اور اس کے چور اوپسن آپ کے دیئے جا رہے ہیں تو ویریاست کا ادھکار آپ کو کس اور لے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر جو آپ کو وہاں پہ کیا گیا تھا کیا ہو جائے گا بھومی کا ویبھاجن اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بھومی کا ویبھاجن آپسر نمبر دو ہمارا بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن پہنچا جا رہا ہے دیس کے راشپتی کو ان کے پت سے ہٹانے کو روپ میں جانا جاتا ہے دیس کے راشپتی کو ان کے پت سے ہٹانے کو کس روپ میں جانا جاتا ہے اور یہ کوشن آپ کا اے آرو سکندر آباد میں آپ کا پوچھا گیا تھا تو رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا رائٹ اینسر نوٹ کرنا مہا بھیوگ کس نام سے جانتے ہیں مہا بھیوگ نام سے جانا جاتا ہے آپسن نمبر تین ہمارا بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اگلے کوشن نے کیا پوچھ رہا ہے کہ ستنتہ کے بعد بھارت نے اپنی پہلی پنچ ورسی یوجنا کون سے شروع کی تھی اور یہ کوشن آپ کا اے آرو دانا پور میں آپ کا پوچھا گیا تھا تو کون سے پنچ ورسی یوجنا کی شروعات کی تھی تو وہ شروع کی تھی انہوں نے انیس سو اکیامن سے یعنی آپسن نمبر جو چار ہے ہمارا یہ بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا دوستو موسٹ ایمپورٹن کوشن کرنا رہا آپ یہ کوشن نوٹ کرتے چلنا آپ جہاں میں ہنڈر پرس میں کنفرم کہہ سکتا ہوں ایسی کوشن آپ کو دیکھنے کو وہاں پہ ملیں گے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے 44 نمبر اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے نمکت میں سے کونسر مہاراشت کا دھنیواد گیاپن یعنی اتھو ہے جہاں بیلو کو سمانت کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں کھیتی کے لیے اتھیاوسک مانا جاتا ہے اور یہ کوشن ایارو جالندھر میں آپ کا پوچھا ہوا کوشن ہے اور یہ چور آپسن آپ کے وہاں پہ دیئے گئے تھے اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا کتنا ہو جائے گا پولو مہستو کس نام سے جانتے ہیں پولو مہستو نام سے جانا جاتا ہے اوپسن نمبر چار ہمارا ہے بلکل رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلا کوشن کیا آتا ہے ماس اور مرکیسیا نمکت میں سے کس کے انترکت آپ کے آتے ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایارو پولکاتا میں پوچھا گیا تھا اور یہ چور آفسن آپ کے وہاں پہ دیئے گئے تھے اس کا رائٹ اینسر نوٹ کر لینا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا برائیو فائٹا موسٹ امپورٹن کوشن ہے کئی بار آپ کے ایک جام میں کوشن ریپیٹ ہو چکا ہے اور دوسرے اس کے بعد ہمارا جو اگلا سیکسن آتا مہت کہاتا ہے جب بھی آپ کا این اے کا پیپر لگتا ہے پانچ کوشن آپ کے مہت کے وہاں پہ پہ پوچھے جاتے ہیں اور جو مہت کی کوشن ہوتے ہیں بلکل نورمل سے ہوتے ہیں اگر آپ کے بیسک کی مہت صحیح ہے بڑی آسانی سے جو پانچ کوشن مہت کے آتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سول کر سکتے ہیں اور جیسے ہی پہلا کوشن ہمارا آتا ہے چھہالیس نمبر اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ کوئی گراہک یعنی دس ہزار کے انکت مولے والی وست کو خریدتا ہے خریدنا چاہتا ہے اور دکاندہ دو پرکار کی چھوٹ دیتا ہے ایک چھوٹ تو وہ دیتا ہے کہ ہم پچیس پرسنٹ کا چھوٹ دیں گے اور دوسرا بولتا ہے چودہ پرسنٹ اور تو بارہ پرسنٹ دو ہم کرماغاز چھوٹ دیں گے تو گراہکو کے لئے کون سی چھوٹ بہتر ہے تو گراہکو کے لئے کون سی چھوٹ بہتر ہے اور کتنا بہتر ہے یعنی کون سی بہتر ہے اور کتنا بہتر ہے کیونکہ ہماری ایکل چھوٹ ایک ہمیں پتا ہوگی کتنی دے رہی پچیس پرسنٹ ہمیں پتا ہے ایک چھوٹ تو ہمیں دی جا رہی ہے اور دوسری چھوٹ ہمارے دی گئی چودہ پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ اگر ہم دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو اس کی چھوٹ کتنی ہے پہلے یہ آپ نکال لیجے تو پہلے چھوٹ دو ہمارا ڈسکاؤنٹ ہے ایک چودہ پرسنٹ ہے ایک بارہ پرسنٹ اس کو ہم دونوں کا ایک ساتھ کریں کہ اس کا رول کیا ہوتا ہے اے پلس بی اور پلس اے بی بٹے یہاں مائنس ہو جائے گا مائنس کا اے بی بٹے شو مائنس کتنا ہو جائے گا اے بی بٹے آپ کا سو تو یہ ویلیو دی جارہی ہے چودہ پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ یہاں پہ اے ہیں وہاں چودہ رکھ دیں گے جہاں بی ہیں وہاں بارہ پرسنٹ رکھ دیں گے اور یہاں سے ان کے ایک ساتھ نکال لیں گے اور اس کے بعد دونوں کو تلنا کر لیں گے کون سے زیادہ ہے اور جو ہمارا زیادہ ہوگا وہی ہمارے لئے صحیح ہے کیونکہ اسی سے ہمیں زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ویلیو رکھو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا یہاں پہ ہو جائے گا چودہ اور پلس ہو جائے گا بارہ اور مائنس کے یہاں کتنا ہو جائے گا چودہ گڑے بارہ اور بٹے کتنا ہو جائے گا یہ شو ہو جائے گا یہاں پہ ان دونوں کو اگر چوڑو چوڑو جوڑنے میں کتنا ہو جائے گا یہ چھبیس ہو جائے گا اور اسے ہم کار دیتے ہیں کتنا ہو جائے گا اسے جیسے ہی آپ کارٹیں گے یہ آ جائے گا مائنس کا آپ کا 1.68 آپ کا ہو جائے گا اب اسے 26 میں 1.68 ہم جیسے ہی کھٹاتے ہیں تو کتنا آجائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا 24.32% تو آپ یہ بتائیے 25% میں ڈسکونٹ ملتا ہے وہ ہمارے لئے اچھی ہے اچھا ہے کہ 24.32% ملتا ہے وہ ہمارے لئے اچھا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے جو 25% ڈسکونٹ ہے ہمیں اس میں زیادہ شوٹ ملے یہ ہمارے لئے اچھا ہے تو کتنا اچھا ہے اس میں یہ بھی پوچھا گیا کتنا بہتر یہ بھی ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو اگر ہم 25 میں 24.32 اس میں مائنس کرتے ہیں تو کتنا نکل کیا ہے کہ مائنس کرو اسے کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 0.68% کتنا ہو جائے گا 6.68% آپ کا ہو جائے گا اب یہی ہے جب مال اگر روپے میں سارے آپ سے ہمارے روپے میں دیے جا رہے تو جو ہمارا پورا مل پہلے کتنا تھا دس ہزار تھا دس ہزار ہم نکال لیں گے 0.68% نکال لیں گے تو وہ کتنا ہو جائے گا یعنی یہاں پہ لکھیں گے دس ہزار اور انٹو لکھ دو گے 0.68% بٹے کریں اس میں جو جو میلو کر جائے اب گڑا کر دیں جیسے گڑا کریں کتنا نکل کے آ جائے گا وہ ہو جائے گا 68 تو کتنا رائٹ آنسر آ جائے گا یعنی 68% یعنی پہلی چھوٹ 68 روپے کی ہماری پہلی چھوٹ دی جا رہی ہے یعنی اوپسن نمبر بی ہمارا بلکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا دوستو اگر میت کوشن آپ پہلے سارے کوشن سال کر لیں گے نا تو یہی محلو یہی کوشن میت سفر ریپیٹر میت کا ہی کوشن وہاں پوچھتا ہے اور سیم بس یہی کوشن رہتے ہیں وہاں بس ہو سکتا ہے جہاں پہ 25% لکھاؤ وہاں تیس کر دے بیس کر دے اور میت سبی کا سیم ہی آپ کو وہاں پہ ہونے والا ہے اور جو مہارا میت کا اگلا کوشن ہے اس میں کیا پوچھا جارہے پندرہ نل ایک ٹنکی کو چھتیس منٹ میں بھر سکتے ہیں تو ایک گھنٹے میں ٹنکی کو بھرنے کے لئے کتنے نل کی آوست سکتا ہوگی تو یہ تو بلکل سا بیسک کوشن ہے تو بڑی آسانی سے آپ کا سول ہوئی جائے گا پہلے کیا دے رہا پندرہ نل پہلے نل اگر کتنی ہے پندرہ نل دیے جا رہے ہیں اور ان کا سومیں کتنا لگ رہا ہے ٹنکی کو بھرنے کے لیے ٹنکی پہلے ھام پہلے ہیں اس میں یہاں پہ نیچے لگ دیں گے تو کاردو پندرہ چوکے سار کتنا ہو جائے گا پندرہ چکا 60 ہو جائے گا چار تے کارکو 5536 ہو جائے گا تو نلو کی کتھی آن سکتہ نلو کی ہو جائے گی اس کا رائٹ آئنسر آپ نوٹ کر لینا رائٹ آئنسر آپ کا کتنا ہو جائے گا اس کا جو ہمارا نو دیا جا رہا ہے یعنی اوپسن نمبر ڈی ہمارا ہے بالکل رائٹ آئنسر آپ کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے ہمارا 48 نمبر اس میں کیا پوچھا جارہا ہے کہ ایک وقتی 40 کلومیٹر پر گھنٹہ کی قصے 120 کلومیٹر دوری تیہ کرتا ہے اب یہ دیکھتی ہوئا 25% کی برد کی جاتی ہے تو اس دوری کو تیہ کرنے میں کتنا سمیں بچے گا ہم سے پوچھا جارہا ہے کتنا سمیں اس کا بچے گا تو یہ تو سب ہی کو پتہ ہو چال برابر کیا ہوتا دوری بٹے سمیں ہوتا ہے اور دیا کیا جارہا ہے ہمیں دیا جارہا ہے 40 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے چال دی جارہی ہے اور دوری دیا ہے تو سمیں کتنا لگے گا سمیں کتنا ہو جائے گا دوری بٹے چال سمیں کتنا ہو جائے گا سمیں برابر کتنا ہو جائے گا ہمارا دوری بٹے چال تو دوری کتنی ہے یہاں پہ 120 ہے اور چال کتنی ہے 40 ہے تو یہاں پہ کتنا سمیں لگ رہا ہے وہ لگ رہا 3 گھنٹے کا سمیں ہمیں یہاں پہ لگ رہا ہے اب کہہ رہا ہے یعنی گتی کو پچیس پرسنٹ کی برد کر دی جائے یعنی پچیس پرسنٹ ہوتا ہے کتنا ہے پچیس پرسنٹ کتنا ہوتا ہے یہ پرسنٹ ہے اگر ہم اٹاتے ہیں بٹے سو کر دیتے ہیں پچیس چوکے سو یعنی کتنا ہوتا ہے ایک بٹے چار اب یعنی چار میں اگر ہم ایک کی برد کر دیں یعنی چار میں ایک کی برد کر دیں یعنی پہلے کی چار کتنی تھی پہلے چار تھی چالیس اب چال کتنی چارتے ایک بردی کر دیں گے پانچ کر دیں گے پانچ بٹے چار یعنی کہ اسے چارتے کاٹیں کتنا آئے گا یہاں پہ دس ہو گیا اب چال کتنی ہو گی پچاس ہو گیا اب سمیں کتنا لگے گا سمیں کتنا لگے گا یعنی دوری بٹے چال دوری کتنی ہماری وحی رہے گی ایک سو بیس ہی رہے گی لیکن جو چال ہے چال کتنی ہو جائے گی پچاس ہو جائے گی چال کتنی ہماری ہو جائے گی وہ ہو جائے گی پچاس اب جیسے اسے کاٹیں گے تو کتنا ہمارا نکل کے آ جائے گا وہ نکل کے آ جائے گا دو گھنٹے اور کتنا ہو جائے گا چوبیس منٹ کتنا ہو جائے گا دو گھنٹے چوبیس منٹ اور پہلے کتنا لگ رہا تین گھنٹے لگ رہا تھا اب کتنا لگ رہا دو گھنٹے چوبیس پر لگ رہا تھا کتنا سمیں ہمیں کم لگ رہا کتنا سمیں ہمیں کم لگ رہا کتنا کم لگ رہا چھتیس منٹ کا سمیں ہمیں یہاں پہ کم لگ رہا ہے یعنی اوپسن نمبر بی ہے یہ ہمارا بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے کوشن کیا پوچھا جا رہے ہیں مانا ساندھ چل میں ناؤ کی چال اگلا کیا دیارہ ہے ناؤ کی چال سترہ کلومیٹر پر گھنٹا ہے اور دھارہ کی چال دیارہ پانچ کلومیٹر پر گھنٹا ہے ناؤ کی دھارہ کی دشا میں ایک سو دس کلومیٹر جانے میں کتنا سمیں لگے گا اب یہ بتاؤ اگر ناؤ بھی ادھر چل لیے دھارہ بھی ادھر چل لیے تو تو ان کی چال ہوگی چال کیا ہو جائے گی جوڑ جائے گی پہلی چال کتنی ہے سترہ دی جائے دوسری ہے پانچ دی جاری تو یعنی ان کی چال کیا ہو archae دونوں جڑ جائے گی ہے سترہ پلس پانچ ہو جائے گا ان کو اگر آپ جوڑیں کتنا ہو جائے گا بائیس ہو جائے گا اب پوچھ رہا ہے کتنا سمیں لگے گا سمیں برابر کیا ہوتا ہے دوری جو یہ بائیس ہے اسے جو کٹے کارڈو یہاں پہ یعنی گیارہ سے کٹا یہاں بھی دس ہو جائے گا گیر دونہ بائیس ہو جائے گا دو سے کارڈ دیں گے کتنا جگہ پانچ کتنا سمجھ لگے گا پانچ گھنٹے کا سمجھ لگے گا یعنی اوپسر نمبر جو سی ہمارا یہ بلکل رائٹ آئنسر آپ کا ہو جائے گا اور اگلے پوسٹ نے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ورگاکار کھیت اسے کھیت کر لینا ایک ورگاکار کھیت کے میدان کی بھجا ساٹھ میٹر ہے اور پرتیک بھجا میں پندرہ پرسنٹ کی بردی ہوئی ہے تو اس کے چھتر پھل میں پرسنٹیج بردی کیا ہوگی تو جو ورگاکار کے چھتر پھل کیا ہوتا ہے بھجا اسکوائر یعنی دو بار بردی ہوگی اگر ہم پندرہ پرسنٹ کی بردی ایک بھجام کرتے ہیں تو بردی بھی ہماری دو بار بردی ہوگی تو دو بار جب کیوں ہی پرسنٹ ہے جو بردی ہوتی ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے سیمبر سے رول لگانا اے پلس بی اور پلس اے بی بٹے سو یہ رول آپ لگا دیں گے یہی سے آپ کا انسر نکل کے آ جائے گا لیکن اگر ڈسکاؤنٹ والا آتا ہے وہاں بٹا والا بٹا والے ہمیں سے یہاں رکھنا وہاں پہ مائنس رہتا ہے وہاں پہ کیا رہتا ہے وہاں میں مائنس رہتا ہے اب لیکن اگر یہ پوچھا جائے کتہ پرسنٹ اے عدد ہوگی اپ کی تو کتنی ہو جائے گی دوبار رگ دو پندرہ یہاں بھی ایک آہ دو پندرہ ایتھا hib mengay问 15 یعنی با produção 0никомThe up ب mengapa 100 تو یہیاں 0나 1939 مجوا پندرہ 30 اور ایک oluş所ل کریں گے withstandS 25 آجائے گا برابر اس سے جوڑ دیں گے کتنا ہو جائے گا آپ کو یہ ہو جائے گا 32.25% کی بردی یعنی رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا 32.25% کی بردی یعنی جو آپسن نمبر بی ہمارے یہ بالکل رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا اور دوستو یہ ویڈیو کا آپ کو جرہ بھی انفارمیٹیو لگیو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ کو چینل میں نئے ہو چاہے سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آگے چل کے آپ کو اس طرح ویڈیو ملتا رہے اگلے ویڈیو تب تک لیں جائے گا